بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق الوطن من الیمان او کما قال علیہ السلام والسلام جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ملک پاکستان عطا فرمایا یہاں ہم اپنی عبادات، سیاست، معاشرت، معیشت، مشتہ داریاں تمام معاملات بخیر و خوبی بائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے تو یاد رکھیں جو زندہ دن قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسینوں کو کبھی بھولا نہیں کرتی بھولا نہیں کرتی تو دوستوں کے مشورہ کے ساتھ آج ہم نے یہ ارادہ کیا کہ 25 دسمبر یوم قائد آزم کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہو جائے آپ کا نام قائد آزم نہیں تھا بلکہ اہلِ علم علماء اور دانشوروں نے آپ کی جد و جہد اور آپ کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو قائد آزم کا لقب دیا قائد کمانا قیادت کرنے والا لیڈ کرنے والا آزم بہت بڑا جس قدر بڑی بڑا مقصد ہوگا اس قدر بڑا قائد ہوگا تو قائد آزم یعنی بہت بڑے مسلمانوں کے طبقے کی قیادت کرنے والے آپ کا اصل نام محمد علی جنا تھا اور پررے سگیر پاکو ہند جب ایک ہی ہوا کرتا تھا تو پررے سگیر میں اس وقت ممبئی جو تھا وہ بڑا بزنس ہب تھی اور بڑا شہر تھا کراچی بھی ایک شہر تھا لیکن چھوٹے شہر کی حیثید رکھتا تھا بڑا تجارتی مرکز ممبئی تھا کراچی میں آپ کی پینایش ہوئی آپ کے والدیں گرامی کے بارہ میں کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں رنگ روغن کا کام کرتے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوہے کا کام کرتے تھے لیکن جو ہسٹری صحیح معلومیں بدلاتی ہے وہ یہ ہے کہ قادی آزم محمد علی جنا کے جو والدیں گرامی تھے وہ کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط درجے کے تاجر تھے بہت بڑے بزنس پیت نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن کی اولادوں سے کام لینا ہو اور ایسی اولادیں اللہ تبارک و تعالی جن کو عطا فرماتے ہیں جو والدین کے لیے بھی سر بلندی کا سبب بنت ہوں اگر قادی آزم اس گھرانے میں نہ پیدا ہوتے تو آج اس گھرانے کا تذکرہ بھی نہ چل رہا ہوتا تو خیر قادی آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علی نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے یعنی انگلینڈ چلے گئے وہاں جا کر آپ نے الیل بی کی ڈگری حاصل کی پریکٹس کی اور بہت ہی جلد آپ کا شمار انگلستان انگلینڈ کے عالی طریق وقالا میں ہونے لگا اور آپ کا یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ آپ جب بھی کسی کلائنٹ کا کیس فائٹ کرتے اگر وہ کس درمیان میں ختم ہو جاتا تو آپ اس کا معاوضہ حق الخدمت یعنی فیس نہیں لیا کرتے تھے اور وہاں قائدہ عالم محمد علی جنہ نے جہاں وقالت میں اپنا نام پہلا کیا ساتھ صاحب قائدہ عالم محمد علی جنہ چکے سیاست کا شوق بھی رکھتے تھے تو چنانچہ سیاست میں آپ نے مدر پارٹی کے جوائن مدر پارٹی کے لحاظ سے جو سب سے پہلی پولیٹکس پارٹی جوائن کی وہ آپ نے کانگریس جوائن کی کانگریس پارٹی سے قائدہ عالم محمد علی جنہ نے اپنی سیاسی کیریئر کا سیاسی سفر کا آغاز کی اور وہاں بھی نام پیدا کیا اور ادھر برے سویر میں اس انڈیا کے نام سے بہت بڑی تجارتی کمپنی آئی اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور ایسے پنجے گاڑے کہ اس کمپنی نے اس ملک میں فوج پیدا کر کے اپنی حکومت شروع کر دی بداہر تجارتی کمپنی تھی فوج بھی وہ باہر سے نہیں لے کے آئی بلکہ آلہ طبقے پر تجارت کی اچھی اچھی ریایتیں اچھی تنخواہیں دے کر فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا اور اسی خطے کے انسانوں پر حکومت شروع کر دی اب علامہ محمد اقبال ایک گردے دل رکھنے والی شخصیت تھے اس حوالہ سے بہت بہتاب تو ایک جلسہ کے دوران علامہ محمد اقبال نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مسلمانوں کو علت سے ایک ایسا ملک میسر ہو جہاں وہ اپنے عبادات اور اپنے معاملات اپنے مذہبی طور طریقے کے مطابق کر سکے اور اسی تڑک کو لے کے انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کو خط لکھا اب قائد عظم محمد علی جنہ اس وقت انگلستان انگلینڈ میں تھے اور آپ کی یہ کیفیت تھی زندگی گزارنے کی کہ اچھا طرز زندگی بہترین رہائیت بہترین لائف سٹائل اور نہایت پر سگون زندگی آپ گزار رہے تھے لیکن کیونکہ مسلمان تھے کراچی کے رہنے والے تھے برے سگیر کے رہائشی تھے تو انہوں نے جب یہ خط پڑا تو انگلستان سے برے سگیر آگئے انگلینڈ سے برے سگیر چونکہ پاکستان نہیں تھا برے سگیر میں آ کر انہوں نے بعض روایات کے مطابق یعنی مسٹری کے جو لوگ راوی ہیں لکھنے والے ہیں تاریخ دان ان کے مطابق قائد عظم محمد علی جنہ نے آکے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور بعض لوگوں کے مطابق مسلم لیگ پہلے سے قائم ہو چکی تھی قائد عظم محمد علی جنہ نے آکے اس میں شمولیت اختیار کر لی اور دو سات کے اندر اندر اس جماعت کو منظم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی اور یاد رکھیں کہ پورے عالم اسلام میں پاکستان وہ واحد پلک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا جس کا ماتو خالصتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھے گو کہ دیگر بھی مسلمان مبالک ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں مکہ مقرمہ مدینہ منورہ یہ تو ہمارے حرمین ہیں ہمارے دل مکہ مدینہ کی فضاؤں کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جو خالصتا اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور پاکستان کی مدینہ منورہ کے ساتھ نام کے لحاظ سے بہت مناسبت بھی ہے پاک ستان یہ دو الگ لفظ ہیں پاک کا نام پانوی پاکیزہ ستان کا معنی زمین ہے جو ملکے پاکستان یعنی پاکیزہ زمین مدینہ منورہ مدینہ کا معنی بھی شہر زمین کے اوپر بھی شہر ہوا کرتے ہیں تو شہر مدینہ منورہ منورہ کا معنی پاکیزہ ہے مدینہ منورہ یعنی پاکیزہ شہر پاکیزہ زمین تو نام کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشابہت تھی اور کام کے ساتھ بھی وہاں بھی آقا علیہ السلام نے دین کی محنت فرمائی اور دین اسلام مکہ مکرمہ بدینہ منورہ سے دین اسلام کی کرنے پوری دنیا میں پھیلی تو پاکستان واحد ملک تھا جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگایا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے الگ ملک حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں یہ لاکھوں لوگوں نے قرمانیاں ایسے نہیں دی بلا وجہ نہیں دی کوئی مقصد ان کے سامنے تھا ضروریات زندگی تو ان کی برے صغیر کے محول میں پوری ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ اور طریقے بھی پورے ہو رہے تھے لیکن صحیح معنو عبادات صحیح معنو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی حکم آرانی جو چاہتے تھے اس کے لیے الگ وطن کا الگ سرزمین کا ہونا الگ بلک کا ہونا ضروری ہے تو قائد آدم محمد علی جنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لیا جو یقیناً ایک بہت بڑی خدمت بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ بہت بڑے عبادت تھی ہیں آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے مدارس اور پساجد کام کر رہے ہیں اگر یہ سرزمین نہ ہوتی تو کیا خیال ہے ہم اس طرح سے آزادانہ طور پر اسلام کی اس پہل میں سانس لے رہے ہوتے جگہ جگہ آپ کو علماء ملیں گے کررہ ملیں گے مدارس ملیں گے مساجد ملیں گی دین کا یہ جو ایک محول ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہیں یاد رکھیں کہ دین اسلام کی بقا کے ساتھ اس ملک کی بقا ہے دین اسلام کے قوانین کی احیاء کے ساتھ اس ملک کی احیاء ہے دین اسلام اگر مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا کیونکہ یہاں جو پیچھے قربانیاں دیں گئی ہیں جو قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے اگر اس کو پڑے تو انسان کام کے رہ جاتا ہے جسم کے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کس قدر قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا قربانی ہمیشہ مقصد کے لیے دی جاتی ہے تو وہ جو قربانی تھی لاکھوں مسلمانوں کی اس قربانی کے پیچھے جو مقصد تھا وہ قلیمہ تعیبہ کہ قوانین کا نفاظ دو اگر قلیمہ تعیبہ کہ قوانین کا نفاظ نہ ہوتا تو کوئی بھی اتنی بڑی قربانی نہ دیتا مسلمان کٹتے نہ لٹتے نہ پٹتے مت اپنا وطن نہ چھوڑ کے آتے خیر قائدی آدم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا نہایت آلہ سطح پہ کوشش شروع ہوئی علمائی کرام کو ساتھ لیا دانشوروں کو ساتھ لیا بلاخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس ستائیس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک ہمیں عطا فرما دیا اور پھر آپ آگے دیکھیں میں ان احباب سے بہت اختلاف کرتا ہوں جو قائدی آدم محمد علی جناہ کے بارے میں مختلف آرار رکھتے ہیں لیکن قائدی آدم محمد علی جناہ کی کوششوں کو سلام ہے کہ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہی ہیں تو قائدی آدم محمد علی جناہ نے پاکستان حاصل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا پاکستان کے قومی پرچم جب لہرانے کا وقت آیا تو کراچی میں جو سب سے پہلا قومی پرچم لہرانے گیا وہ حضرت مولانا علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علی نے لہر آیا اور علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علی کا نام قائدی آدم محمد علی جناہ نے تجویر فرمایا تھا جہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قائدی آدم محمد علی جناہ کس قدر اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ محبت رکھتے تھے یہ ان کے محبے اسلام محبے وطن محبے ملت ہونے کی واضح دلیل ہے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے بات میں قائدی آدم محمد علی جناہ کو مالی طور پر بھی بہت نوازہ آپ بہت اچھی پوشاک پہنا کرتے تھے اچھا لباس پہنتے اچھی گاڑی استعمال کرتے اور ملتا یہی ہے کہ اس وقت رولز رائس دو ہی گاڑیاں ہوا کرتی تھی ایک قائدی آدم محمد علی جناہ کے پاس ہوا کرتی تھی دوسری کوئی اور بڑی تاریخی شخصیت تھی تو کسی نے قائدی آدم محمد علی جناہ سے کہا جی وہ گاندی صاحب تو اپنے دفتر جاتے ہیں سائیکل پہ جاتے ہیں آپ رولز رائس گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں تو آپ بھی جی سائیکل پہ جایا کریں تو قائدی آدم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی نے وہی جواب دیا جو بنتا تھا وہی جواب دیا جو بنتا تھا کہ میرے اوپر تو اللہ کے حسانات ہے اللہ تعالی نے بے پناہ مجھے والوں دولت وسائل عزت عطا فرمائی ہے تو میں کیوں جان بھول کر اپنے آپ کو مشکت نہ ڈالوں جب میرے رب نے میرے لئے اہسانی پیدا فرمائی ہے تو میں کیوں گاری کو چھوڑ کر سائیکل پہ اپنے دفتر جاؤں جس طرح آج کل علماء کے پاس غصت مال و دولت کی یہ برکت آ جائے تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب کے پاس نہیں ہونا چاہیے میں تو ساتھیوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ عثمان غزیر رضی اللہ تعالی انہوں کی دولت دیکھ لیتے تو ویسے ہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالی نے دولت آدھا ہی دین داروں کو عطا فرمائی ہے من کی دولت بھی اور تن کی دولت بھی واطن کی دولت بھی اور غاہر کی دولت اللہ نے آدھا ہی دین داروں کو عطا فرمائی ہے تو قائد عزم محمد علی جناح رحمت اللہ علی کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہوئی پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی ایک سال دو یقین ماہ تک زندہ رہے اور پھر آپ کی وفات ہوئی اس دنیا سے چلے گئے لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گئے رہتی نسلوں تک ان کا نام اور ان کے احسانات یاد رکھے جائیں گے اکثر دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کے لیے کوئی آپ بیوام جو میں قائد کے موقع پر دینا چاہیں گے تو میں یہی کہوں گا اٹھ شیر مسلمہ ہوش میں آ اٹھ شیر مسلمہ ہوش میں آ تا امیر خلافت پیدا کر کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر کرتو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر کرتو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر اسلام کا جب دم بھرتا ہے اسلام کا جب دھم بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈڑتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق عبادت پیدا کر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹنا ہوتی بارنا میں قبول فرمائے بسیارا ہے بسیارا ہے بسیارا ہے بسیارا ہے